میں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری وقت گزاری کا یہ نتیجہ نکلے گا میں اندر ہی اندر پریشان ہو کر رہ گیا تھا جبکہ شہزادی خوشی سے بار بار میرے کندھے پر سر رکھ کر آنے والے وقت کے خواب دیکھ رہی تھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی فیصل اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام ہم شہیر فیصل رکھیں گے اور اگر بیٹی ہوئی تو ہورولین فیصل میں بزاری سے بامشکل مسکراتا ہاں میں ہاں ملاتا جا رہا تھا اس کی معصومیت پر مجھے ترس بھی آ رہا تھا چھے سات ماہ سے اس کے ساتھ میں ایسا کھیل کھیل چکا تھا کہ وہ بیچاری میری محبت میں گرفتار مجھے اپنا شہر سمجھنے لگی تھی جس ہونے والے بچے کو وہ اولاد کہہ رہی تھی در حقیقت وہ تو ایک نجائز بچہ تھا اور میں اس بچے کو قطع قبول نہیں کر سکتا تھا شہزادی مسلسل باتیں کر رہی تھی اور میں اس چکر میں تھا کہ کب دبائی کی فلائٹ سے میں شہزادی کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں یہ تو اتنی بے وقوف تھی کہ بغیر نکاح اور حلال رشتے کے میرے ساتھ چھ ماہ سے رہ کر بیوی کی حقوق ادا کر رہی تھی اسی رات شہزادی کے سونے کے بعد میں نے اپنا سمان پیک کیا اور جو ہی نکلنے لگا تو شہزادی جاگ گئی مجھے یوں تیار دیکھ کر سوال کرنے لگی کہ آخر میں کہا جا رہا ہوں میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا کہ دبائی جا رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا بے تاثر لہجہ سن کر وہ سفید پڑی تھی کہنے لگی آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں مجھے آپ کی ضرورت ہے مگر میں نے اسے دھتکار کر غصے سے جو بات کہی وہ سن کر وہ غش کھاتے ہوئے گر چکی تھی میں جھنجلا کر واپس اس جانب قدم بڑھانے لگا جہاں انتہائی نگیداش یونٹ میں وہ ایکسیڈنٹ کا کیس لیا گیا تھا سوچا تھا آج جلد کھا جا کر آرام کروں گا کافی دنوں سے دماغی طور پر میں کافی ڈسٹرپ تھا مگر خیر کامی ایسا تھا ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے میں وارڈ میں پہنچا جہاں سفید چادر میں لپٹا ہوا وجود میرے سامنے تھا نرسز اسے ابدتائی امداد دیتے ہوئے مجھے اس کی صورتحال سے آگا کر رہی تھیں یوں لگا جیسے میں سب کچھ بھول چکا ہوں بس اتنا ہی یاد رہ گیا کہ وہ حسین لڑکی میرے سامنے موجود تھی تب ہی نرس نے مجھے مخاطب کیا تو میں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا اور ہڑ بڑا کر اس کا علاج شروع کر دیا کچھ دیر پہلے ہی میری شفٹ ختم ہو چکی تھی میں نے اپنا ضروری سمان لیا اور ہسپتال سے باہر نکلنے لگا تب ہی ایک ایمبولنس تیز رفتاری کے ساتھ ہسپتال کی حدود میں داخل ہوئی تھی میں نے ایک سرسری سی نظر اس ایمبولنس پر ڈالی اور پھر اپنی کار کی طرف پڑھنے لگا وہ ایک سیریس کیس تھا کچھ دیر پہلے وہ لڑکی ایک بڑی گاڑی کے نیچے آ چکی تھی اس کی دونوں ٹانگوں سے گاڑی گزری تھی جس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں بوری طرح سے متاثر ہوئی تھی برحل ایسے مریضوں کو زیادہ تر میں ہی ہینڈل کرتا تھا اس لیے مجھے واپس آنا پڑا تھا اس کی سرچری کرتے ہوئے مجھے تین گھنٹے لگ چکے تھے آپریشن کامیاب ہونے کے بعد میں نے ایک نظر بغور اس لڑکی کو سرتا پیڑ دیکھا انیس بیس سال کی لڑکی تھی اور دودھ جیسی سفید تھی اتنی نازو کے چھونے پر بھی میلی ہو جانے کا ڈر تھا اس کے چہرے پر نیل کے نشان تھے جبکہ اس کے دماغ پر بھی چوٹے لگیں تھیں میں تو بس اس میں کھوڑ چکا تھا اپنی فطرت سے بھی واقف تھا یہ حسین پریاں تو میری کمزوری تھی میں حسن کا قائل تھا اور اس لڑکی کو یوں اپنے سامنے بے سوت لٹا دیکھ کر میری نیت خراب ہونے لگی میں اپنا ذہن چھٹکنے کی کوشش کرتا مگر اس کا سراپا تو مجھے کہی اور سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا اس پل وہاں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا میں نے اپنا ہاتھ اس کے وجود کی جانے بڑھانا شروع کر دیا ابھی اس کا نرم و نازک ہاتھ چھوا ہی تھا کہ اس کے ماتھے پر بل پڑے وہ ہوش میں آ رہی تھی میں یہ دیکھ کر ہڑ بڑا کر پیچھے ہٹا وہ ہوش میں آ چکی تھی اور وہ آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھتے ہوئے بولی میں کون ہوں آپ میرے کیا لگتے ہیں مجھے کیا ہوا ہے میں اپنی ٹانگیں ہلا کیوں نہیں پا رہی اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے اس کی دماغی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا جب ٹیسٹ کروائے تو یہ بات سامنے آئی کہ دماغی چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اپنا ماضی بھول چکی ہے اس کی یاداشت جا چکی تھی اور یہ خبر سن کر نہ جانے کیوں مگر مجھے خوشی ہوئی تھی میں چہرے پر گہری مسکرانت سجا کر اس کے قریب گیا تو وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی اس کی آنکھوں میں انجانہ سا ڈر تھا میں اس کے قریب گیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ بولا کہ شہزادی ڈرو مت میں تمہارا شوہر ہوں یہ الفاظ میں نے ڈرتے ڈرتے ادا کیے تھے وہ تو گنگ سی مجھے دیکھتی ہی رہ گئی اس کے چہرے پر کئی تاثرات تھے مجھے تو یہ خوف آنے لگا کہ کہیں یہ جان تو نہیں گئی میں جھوٹ بول رہا ہوں مگر اگلے ہی پل وہ آگے بڑی اور میرے سینے سے لپٹ کر رونے لگی اس کا میرے ساتھ جڑنا تھا کہ میں حقہ بکہ رہ گیا حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات پر با مشکل قابو پاتے ہوئے میں اسے تسلیہ دینے لگا وہ روتے ہوئے مجھ سے اس حادثے کی وجہ پوچھنے لگی تو میں نے من گھڑت قصہ بنا کر اسے سنا دیا کہ وہ سڑک پار کرتے ہوئے پیر فسلنے کی وجہ سے گر گئی اور تب ہی گاڑی اس کی ٹانگوں سے گزر گئی یہاں تک تو ٹھیک تھا مگر اس کے چہرے پر نیل کی نشان اور دماغ پر گہرے زخم کی نشان ابھی بھی سوالیاں نشان تھے مگر خیر مجھے تو بغیر نکاح کے ہی بیوی مل چکی تھی میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا میں اسے لے کر گھر چلایا اس کی طبیعت کافی خراب تھی وہ تو سچ مچ میں ہی مجھے اپنا شوہر سمجھ پیٹھی تھی اور بار بار مجھ سے پوچھتی کہ میرا ماضی بتائیں میں کون ہوں میرے ماں باپ کون ہے وغیرہ وغیرہ میں اسے ہر بار ٹال دیا کرتا اور بس دماغ پر زیادہ زور ڈالنے سے منع کرتا رہتا تھا جیسے جیسے اس کے چہرے کے زخم بھرتے جا رہے تھے وہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی جو بھی اسے دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا وہ بار بار مجھ سے اپنے ماضی کے بارے میں پوچھتی اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا ذکر کرتی میں اسے ہر بار کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیتا آخر ایک روز ایک کہانی بنائی اور اسے کہنے لگا کہ تمہارے والدین ایک ایکسیڈنٹ میں مارے جا چکے تھے اور تم میری چچا ذات کزن تھی ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کافی اٹیج تھے اس لیے ان کے جانے کے بعد میں نے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر لیا اور ہم دونوں محبت کی زندگی گزار رہے تھے مگر تب ہی اس حادثے نے سارا نظام درہم بھرہم کر کے رکھ دیا میری بیوی میری جھوٹی کہانی کو تسلیم کر کے سچ مان بیٹھی تھی اور کہنے لگی مجھے میرے والدین کی قبر پر لے جائیں میں ان کو محسوس کرنا چاہتی ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کی قبروں کو دیکھ کر میری یاداشت واپس آ جائے اس کی یہ بات ایک اور مصیبت کھڑی کر چکی تھی مگر خیر میں اسے یوں ہی قبرستان لے آیا اور دو قبرے دکھا کر کہنے لگا یہ تمہارے ماں باپ ہیں اس نے جب یہ سنا تو ان کو والدین کی قبرے سمجھ کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی اور میں پیچھے کھڑا با مشکل اپنی ہسی روکتا رہ گیا کیسی پاگل تھی نہ جانے کس کی قبر تھی اور یہ بیٹھی اپنی حالت بیان کر رہی تھی میں اسے اپنی بیوی مان کر باہر بھی لے جانے لگا تھا اس کی یاداشت اب کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی اتنا تو میں جان ہی چکا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ دوائی جاری رکھیں اس سے ان کی یاداشت واپس آ جائے گی مگر میں نے اسے وہ دوائیاں نہ دیں کیونکہ مجھے وہ ایسے ہی اچھی لگ رہی تھی مگر اس کی یاداش واپس آ جاتی تو سچ کھل کر سامنے آ جاتا جو کہ میں ہونے نہیں دینا چاہتا تھا فیصل آپ میری شوہر ہیں مگر اس کے باوجود آپ کا لیمس مجھے بیچین کر دیتا ہے میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ میں ہاپنے لگتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ میری شوہر نہیں کوئی خیر ہیں ایک روز جب شہزادی نے ایسا کہا تو میں سٹ پٹا کر رہ گیا کیسا چلاک دماغ تھا اس کا یاداشت کھو جانے کے باوجود اسے سگنل دے رہا تھا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے میں نے نرازگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میری اتنی محبت اور اپنایت کے باوجود تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو یہ تو سرسر نائنصافی ہے میرے ساتھ اتنا سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی اور فوراں مجھے اپنے حسار میں لے کر کہنے لگی کہ میرا مقصد آپ کو نراز کرنا نہیں تھا بس مجھے کچھ یاد نہیں اس لیے مجھے آپ کا قریب آنا الجھا دیتا ہے اس کی ان سب باتوں کے باوجود میں بغیر نکاح کے ہی اس کے ساتھ تعلق قائم کر چکا تھا وہ میری بیوی ہونے کی حقوق پورے کر رہی تھی گھر کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لے رکھی تھی وقت پر مجھے تمام تر اشیہ مہیا کرتی اس کا حسن مجھے اس کے سہر میں گریفتار کیے ہوئے تھا شروع شروع میں تو اس پر اپنی جان چھاور کرتا رہا روزانہ اس کے لیے پھول لاتا کوئی نہ کوئی گفٹ اسے ضرور دیتا اس کا حسن میری ملکیت تھا اور یہی بات مجھے مغرور کر چکی تھی ایک روز جب ہسپتال گیا تو وہاں ایک نئی نرس بھرتی ہوئی تھی جو شہزادی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اتنی خوبصورت کہ میں شہزادی کو بھی بھول چکا تھا دھیری دھیرے میں اس کی جانب مائل ہونے لگا اور شہزادی سے میرا دل اچار سا ہونے لگا تھا میرے تو خواب و خیالوں میں صرف وہ نئی نرس ہی گھوم رہی تھی میں گھر بھی لیٹ آنے لگا تھا اور شہزادی سے بھی اکڑا اکڑا رہنے لگا تھا شہزادی کے دل میں میری خاطر یوں ہی محبت تھی وہ ساری ساری رات بیٹھ کر میرا انتظار کرتی رہا کرتی اور میں وہاں اس نئی نرس کو پھسانے کی چکر میں لگا رہتا وہ مچھلی بھی میری جال میں پھس چکی تھی بس اب مجھے موقع کا انتظار تھا ایک روز جب گھر واپس آیا تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر میں چونگ گیا شہزادی کچن میں گری ہوئی تھی نجانے وہ کب سے بہوش تھی اسے اس حالت میں دیکھ کر میری جان نکلی تھی فوراں اسے اٹھایا اور ہسپتار لے کر چلایا اس کا بلیٹ پریشر بہت زیادہ لو تھا اور گھر میں دوا بھی موجود نہ تھی میں نے جب وہاں اس کا چیک اپ کیا تو جو بات سامنے آئی وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی شہزادی تو حاملہ تھی اور اس کی طبیعت خراب بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا بغیر نکاح کے نجائز بچہ کم از کم میں اس وقت کسی بچے کا باپ بننے کے موڑ میں نہیں تھا شہزادی تو میری بیوی بھی نہ تھی یہ تو صرف وقت گزاری کے لیے ایک سمان تھی میں نے اس پل شہزادی کو کچھ نہ بتایا اور گرمی کی وجہ سے بھی ہوش ہونے کا کہہ کر اسے واپس گھر لے آیا اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی تھی شہزادی کو گھر چھوڑ کر اگلے روز میں دوبارہ سپتال چلا گیا اور بس اسی سوچ میں مگن رہا کہ اب شہزادی اور اس بچے سے کیسے جان چھڑائی جائے آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچی گیا جب واپس آیا تو گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا شہزادی نے خوشی سے پورے گھر کو پھولوں سے سجا رکھا تھا اور میرے آتے ہی اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پھولوں کے بیچ رپورٹ رکھی تھی میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا میں سب کو جانتے بوچھتے ہوئے بھی لاعلمی کا اظہار کرتا ہوا جب ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گیا اور اس رپورٹ کو اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے جس خبر کو میں شہزادی سے چھپا رہا تھا آج وہ کھل کر سامنے آ چکی تھی یہ نجانے کس منحوس نے رپورٹ گھر تک پہنچا دی تھی مجھے ملتی تو میں وہیں پر پھاڑ کر پھینک دیتا میں تو آج اس کے لیے کچھ ایسی دوائیاں لے کر آیا تھا جن کو کھانے کے بعد یہ حمل ختم ہو جاتا مگر یہ تو بڑی مصیبت ہو چکی تھی میں ناخوش تھا مگر اس کے باوجود شہزادی کو دیکھ کر مجھے مسکرانا پڑا اور خوشی کا اظہار کرنا پڑا وہ مجھ سے لپٹ کر خوش تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں جبکہ میں نا چاہتے ہوئے بھی مسکرارا تھا اس نے مجھے اتنی خوشی دی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا اور میں اس کا شکر گزار ہوں جبکہ اندر ہی اندر میں جلد از جلد اس سے جان چھڑانے کی ترقیب سوچ رہا تھا میں نے اسی رات بہانے سے شہزادی کو میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کر لیا ہے جس کے مطابق اس حالت میں کوئی بھی دوا نہیں کھاتے پڑنا بچے پر اثر ہوتا ہے اس کی تیز دماغی کو دیکھ کر میرا دل شہا کہ ابھی اس کا گلہ دبا دوں برحل یہ تو میں سوچ چکا تھا کہ اب میں شہزادی کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ میرے پاس اپنی مدت پوری کر چکی تھی مجھے تو اپنا اگلا شکار وہ نرس مل چکی تھی یہ شہزادی میری زندگی میں پہلی لڑکی نہیں تھی اس سے پہلے بھی کئی لڑکیاں میری زندگی میں آ چکی تھی کچھ تو میری پروکار شخصیت دیکھ کر خودی کھیچی چلی آتی تھی جنہیں میں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا کرتا تھا اسی رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں شہزادی کو چھوڑ کر دبائی چلا جاؤں گا کچھ عرصہ وہاں رہوں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا یہ اس گھر میں کب تک رہے گی پھر جہاں مرزی بھٹکتی رہے مجھے کیا اس رات شہزادی مجھ سے لپٹ کر اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی جبکہ میں اس ملک کو چھوڑ کر جانے کا پلان بنا رہا تھا جیسے ہی شہزادی سوئی تو میں نے اپنا تمام تر پیک کیاوا سمان اٹھایا اور لے کر گھر سے جانے لگا ابھی کمرے سے قدم باہر نکالا ہی تھا کہ شہزادی اٹھ پیٹھی اور بغور میری جانب دیکھ کر کہنے لگی کہ فیصل آپ کہاں جا رہے ہیں وہ بھی اس وقت مجھے اکیلہ چھوڑ کر میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر بغیر جواب دیئے ہی آگے بڑھنے لگا وہ روحانسی ہو کر میرے پیچھے دوڑی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے اکیلہ چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں میں یہاں پر تنہا کیسے رہوں گی مگر میں نے حکارت سے اس کی جانب دیکھا اور بولا کہ تم میری ضرورت کا فقت سمان تھی اب چاہے جیو یا مرو مجھے کوئی پرواہ نہیں شہزادی تو ساکت کھڑی مجھے دیکھے جا رہی تھی اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل چکا تھا اور میرے پیچھے شہزادی غش کھا کر گر چکی تھی میں اسی رات دبائی کی فلائٹ لے کر دبائی پہنچ چکا تھا دبائی جا کر میں کافی خوش تھا ہر طرح کا تناؤ اور دباؤ میرے ذہن سے نکل چکا تھا چاندھی روز میں میں شہزادی کو مکمل طور پر بھول چکا تھا اور اپنی نئی زندگی شروع کر چکا تھا نہ جانے شہزادی پیچھے زندہ بھی تھی یا مر چکی تھی مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا اور میں وہاں پر کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھٹتا رہا آخر چار پانچ سال گزرے تو مجھے واپس پاکستان آنے کی سوجی وہاں پر بھی میں نے ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل میں جاب شروع کر دی تھی اور اب چھٹیاں لے کر یوں ہی پاکستان کا ایک چکر لگانا چاہتا تھا میں نے جب پاکستان میں قدم رکھا تو ایک بار پھر وہ معصوم سی شہزادی یاد آنے لگی جب میں نے شہزادی کو یہاں پر اکیلے چھوڑا تھا خیر میرے چہرے پر ایک مسکرہت تھی وہ کون سب زندہ ہوگی اگر ہوگی بھی تو میرے گھر نہ ہوگی یہ سوچ کر میں مسکر آیا اور گھر کی طرف آنے لگا جب گھر پہنچا تو میری سوچ کے مطابق گھر خالی تھا وہاں پر شہزادی نام کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا اس گھر کی ایک ایک چیز ویسے ہی پڑی ہوئی تھی ابھی گھر میں آئے مجھے کچھ دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی میں نہا کر باتروم سے نکلا اور یوں ہی ٹوول میں لپٹا ہوا دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگا جب کیٹ کھولا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے یہ تو شہزادی تھی مگر وہ معصومیت اور بھولا بھالا چہرہ نہ تھا بلکہ ایک مضبوط اور مستحکم لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی اور وہ اس وقت اکیلی نہیں تھی اس کے ساتھ ایک مرد اور چند پولیس آفیسر بھی تھے میں شہزادی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ چکا تھا اور ان پولیس آفیسرز کو دیکھ کر تو ویسے بھی میری جان نکل رہی تھی میں نے شہزادی کو دیکھا اور چہرے پر حیرت سجائے وے بولا کہ شہزادی تم یہاں اتنا کہنا تھا کہ شہزادی نے میرے مو پر تھپڑ مار دیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ مارنے کے بعد بولی کہ گھٹیا زلیل انسان تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا گھنونا کھیل کھیلنے کی تم تو انسان کہلانے کے بھی لائک نہیں ہو انسان تو وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہو جسے دوسرے شخص کی عزت کرنا آتا ہو مگر تم تو جانوروں سے بھی بدتر نکلے تمہیں ایک لڑکی ملی جس کی یاداشت چاہ چکی تھی اور تم نے اسے اپنی بیوی کہہ کرنا جائز تعلقات قائم کیے کیا تم خود کو مسلمان کہتے ہو تم تو جانور کہلانے کے بھی لائک نہیں میں سر جھکایا کھڑا تھا کیونکہ شاید شہزادی کی یاداشت واپس آ چکی تھی اور وہ پولیس افسر میرا گریبان پکڑ چکے تھے میں شہزادی کو دیکھ کر اسے معافی مانگنا چاہتا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو در حقیقت میں تم سے سچ میں محبت کرنے لگا ہوں اس لیے دبائی سے واپس آیا تھا کہ تم سے شادی کر کے اس رشتے کو حلال کر سکوں اس پل مجھے یہی بہانہ سب سے اچھا لگا تھا مگر اسی پل ساتھ کھڑا مرد میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مار کر بولا کہ یہ عورت میری بیوی ہے جو تمہارے پاس بطور امانت آئی تھی اور تم نے اس کے ساتھ وہ اتنا ہی کہہ کر گھن کھاتے ہوئے انداز میں مجھے گھوڑنے لگا میں تو اس لڑکی کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا تھا وہ کون تھی کہاں سے آئی تھی میرے لیے تو بس اپنا مطلب پورا کرنا ضروری تھا وہ تو شادی شدہ تھی اور وہ پولیس آفیسرز دونوں اس لڑکی کے چچا تھے وہ ایک مضبوط کھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی رہائش اسلام آباد کی تھی مگر یہ لہور تک کیسے پہنچی تھی شزادی کا اصل نہ مہرین تھا وہ ایک یونیورسٹی سٹوڈنٹ تھی اور اپنے چاچا ذات کے ساتھ محبت کی شادی بھی کر چکی تھی شادی کے بعد بھی اس نے پڑھائی چاری رکھی پھر چند دوستوں کے ہمرا لہور ٹریپ پر یہاں آئی تو راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اسی کے ساتھ ان پانچ لڑکیوں پر ڈرائیور کی نیت بھی بدلی وہ انہیں اپنے اڈے پر لے گیا اور ان لڑکیوں سے زبردستی کرنے کی کوشش میں لگے تھے اس کی باقی سہلیاں اس زیادتی کا شکار ہو چکی تھی مگر مہرین کسی طرح وہاں سے بھاگنے لگی تو ایک شخص نے اس کے سر پر وزنی پتھر مار دیا وہ موں کے بل زمین پر گری تھی اس کی چیخیں بلند ہوئی تھی مگر وہاں سب ہی درندے تھے مہرین تو بھی ہوش ہو چکی تھی اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی جب ہوش آیا تو روتے ہوئے کسی طرح مہرین بچ بچا کر بھاگ نکلی مگر دور تک وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے رہے تب ہی اس بیچ سڑک پر بھاگتے ہوئے وہ گری اور ایک گاڑی اس کی ٹانگوں کو کچلتی ہوئی اوپر سے گزر گئی تھی وہ ساری رات یوں ہی سڑک کنارے پڑی رہی جب کسی نیک بندے نے اسے دیکھ کر ایمبولنس کو کال کی تھی اس کی یاداشت اسی روز واپس آ چکی تھی جب میں پاکستان چھوڑ کر دبائی آیا تھا اسے شدید دھچکہ لگا تھا وہ بے ہوش ہو کر گری تو اس کا سر دیوار سے لگا تھا وہ دو دن تک یوں ہی بے ہوش پڑی رہی تھی آخر جب ہوش آیا تو ساری حقیقت جان کر وہ کتنی ہی دیر روتی تڑپتی رہی اس کے والد موجود نہ تھے جبکہ شوہر اور چچا پولیس افسران اسے دھوننے میں سر توڑ کوشش کر چکے تھے آخر ایک روز کسی نے انہیں بتا دیا کہ شہزادی نام کی لڑکی فلان گھر میں دیکھی گئی ہے اور یوں وہ شہزادی تک پہنچے تھے میں مہرین کی داستان سن کر کام پٹا تھا جانے انجانے میں اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا پہلے زیادتی اور پھر میرا اسے بیوی بنا کر دھوکہ دینا سچ مچ میں مجھے خود سے گھنانے لگی تھی اس بار میں نے شہزادی سے صد کے دل سے معافی مانگی مگر اس کے شہر نے مجھے گیرے بان سے پکڑ کر گھر سیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال دیا میں شرمندہ تھا خود کو کوس رہا تھا لیکن میری اس حوص اور غلط سوچ نہیں نہ صرف مجھے جیل میں چکی پیسنے پر مجبور کر دیا بلکہ مجھ سے میری نوکری بھی چھین چکی تھی اب سوائے پشتاوے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا